تو کچھ عرصے سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا اس کا وجہ یہ ہے کیونکہ یہ پر رسٹکشن تھی اور لوگ ڈاؤن تھا ہے تو اسی وجہ سے آج کل ہی لوگ ڈاؤن کا رسٹکشن جو ہے وہ خاتم ہو گئے پورا خاتم نہیں لیکن تھوڑا مطلب وہ ہلکا ہوا ہے لوگ تھوڑا گم پھر سکتے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں میور اپنی امی والدے محترم کے ساتھ جا رہے ہیں شوپنگ کرنے اور یہ جو لوگ ڈاؤن میں رہ کریے ہمارا جو یہ حلیہ بنا ہے اس کا بھی ہم کچ کریں گے والمال ٹک کریں گے اور کل ای دینا تو اسی وجہ سے ابھی ہم جائیں گے اور دکھائیں گے تو جس دکان سے امی کو کچھ سامان وغیرے لینی تھی تو ہم نے امی کو وہاں پر چھوڑ دی اور ابھی ہم خودیا پر آئے ہیں بالکٹھانے تو ان دنوں میں ہمارا بالکٹھانے سیچویشن کچھ ایسا ہے کہ آنکو پر آ جاتا ہے اور بالکل مطلب بہت آؤٹ آف کمٹرول ہوا ہے اور یہ جو ہمارا داڑی بھی الحمدللہ بہت بڑھ گئی ہے تو آج یہ سب صفایہ ہوگا اور تمہارا بائی پھر سے وہی بائی بنے گا تو وڑیز چلتے ہیں اور گرمی بھی بہت ہو گئی ہے ایک دو ہفتے سے بارش تھی تو ہم دعا کریں کہ کاش گرمی آ جائے اور آج اچانک سے گرمی آئی اور پھر سے ہمیں گرمی لگی ہے تو انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا بڑیز وہ جو ایک شیر ہے جو کہ عشقوں کے لئے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں اسے چھوٹنے والا تھا اس دن وہ سب سے حسین لگ رہی تھی تو یہی بات جب ہم لڑکے جب بال کٹھوانے جاتے ہیں تو جس دن ہم اسے کٹھنے والے ہیں اس دن وہ سب سے بہت اچھا دیکھتا ہے جو کہ اس کے بعد وہ کٹھا جاتا ہے تو ابھی ہم نے بال کٹھا ہے تو پتہ نہیں یہ بال اچھا ہے یا پھر وہ جو ہم کوئی ٹھمی عرشت کے پاس کٹھتے تھے وہ والا چاہے تو ابھی خیر ہم ابھی جائیں گے جہاں ہم نے اپنی امی کو چھوڑا تھا اس دکان بھی جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ امی نے کیا کیا لیا ہے تو نیو ہیر کٹ ٹومارو ایت وڈیز 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 دیکھا ہے وڈیز تو جس سے آپ نے دیکھا تھا کہ صبح کو بلکل تیز گرمی تھی اور ابھی بلکل بارش شروع ہو چکی ہے تو جس سے آپ نے دیکھا تھا کہ بلکل انپریڈکٹیبل ہے اور کبھی بھی گرمی اور بارش کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آج ویدر گرم ہو گیا یا پھر ٹھنڈی ہو گیا تو ابھی ہم دکان کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ امی جان نے کیا لیا ہے وڈیز موسیقی 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 اس کے علاوہ ہم کسی دن شرپنگ سینٹر میں بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی بہت ساری دکانیں مختلف چیزیں ملتی ہیں اور وہ بھی ہم کسی دن آپ کو دیکھائیں گے تو ابھی جس سے میں نے ٹیف والے ولوگ میں کہا تک ہی اٹھارہ سال سے چوٹے جو لڑکیا ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایک لنگویج اسکول ہی ہے جہاں پر وہ لوگ لنگویج سکتے ہیں اس کے بعد اس سے ہائی سکول شفٹ کیا جاتا ہے تو میری جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی وہاں پر پڑتی ہے تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ آدھا گھنٹے بعد وہ چھوٹی ہو جائیں گے تو ہم اسے لیں گے پک کریں گے پھر گر جائیں گے ساتھ ساتھ تو میں لنگویج سکول کے باہر کڑا ہوں اور تھوڑا ٹائم رہتا ہے تو اسی بہانی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیاں کریں گے سب سے پہلے بات یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ کل عید غدیر ہے اور یہ ہمارے لئے سب سے بڑا عید ہے تو ہمیں اس کو بالکل اچھی طریقے سے منانا چاہیے اور اسے ایک دن نہیں بلکہ دوسرے عیدوں کی طرح تین دن منائے یا پھر ایک ہفتہ منائے تو اس کا بہت ایک بڑا سواب ہے اور بہت بفضیلت دن ہے یہ تو اس کے علاوہ جس طرح آپ دوسرے عیدوں میں غسل کرتے ہو صفائی کا خیال لگتے ہو اور لوگوں کو عیدی دیتے ہو خوشیاں مناتے ہو اسی طرح اس عید میں بھی ہمیں یہی کام کرنا چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے لوگوں کے ساتھ خوشی سے ملنا چاہیے اس کے علاوہ لوگوں کو کھانا دینا چاہیے جو کہ بہت بفضیلت کام ہے اور اگر آپ ایک بندے کو کھانا کھلا ہوگے تو وہ جیسے کہ آپ نے ایک میلین یا پھر دس میلین انبیار کو دس میلین شہدہ یا پھر دس میلین صالحین کو آپ کھانا کھلا رہے ہو تو بہت زیادہ عجر اور ثواب ہے اس میں تو امید کرتے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ کام انجام دیئے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ انجام دیں گے اور ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ ہمیں بھی توفیق دیں اور آپ لوگوں کو بھی تو یہ تھی ایک بات اور دوسرا بات یہ جو ہم ڈرائیو کرے ہیں اس کے لئے بھی ہم ایک ویڈیو بنانا چاہتے تھے اور بنائیں گے لیکن سٹے ٹیونڈ تو میں نے کوئیٹر میں ڈ تو درائیونگ کی بات ہم کسی اور دن کریں گے فی الحال اپنا بہت خیال رکھے گا ابھی ہم بیٹھے ہیں تاکہ ہمارے بہن چھٹی ہو جائے اور ہم اسے لے کر گھر چلے تو یہ تھی کچھ باتیں تو تو ابھی سارا سامان وغیرہ ہم لے کر ابھی گھر پہنچے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ گھرمی بھی ہلکا ہلکا بادلوں کے پیچھے سے نظر آ رہا ہے تو ابھی ہم گھر جائیں گے اور غسل کریں گے رائن لتزول تو ابھی بھی ہم غسل کر کے نکلے ہیں اور ابھی ہم بالکل جوان لگ رہے ہیں اس کے لئے اس سے پہلے ہم کوئیٹر میں ہوا کرتے تھے اور ان دنوں بہت اچھا ماحول ہوا کرتا تھا اور بہت خوشی کا ماحول اور جشن وغیرہ اور اس کے علاوہ اید غدیر کے دن غدیری دسترخوان بھی لگائی جاتا تھا اور بہت اچھا ماحول ہوتا تھا اور ہمیں بھی توفیق ملتی تھی کہ ہم وہاں پر کام کریں خدمت کریں اس کے علاوہ جب ہم کوئیٹر تھے تو یہ کارڈ میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا جو کہ یہ پچھلے سال ہم نے اید غدیر میں بنوائی تھے یعنی جس کا ایک طرف تصویر ہوتا ہے دوسری طرف ایدی کوئی رقم ہم رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہاں پر لوگ بنواتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایدی دیتے ہیں اور یہ جو لیتے ہیں وہ لوگ خرج نہیں کرتے بلکہ اپنے والی ٹیپرز میں رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے دولت میں برکت ڈالتا ہے اور اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی شاید کوئی جشن وغیرہ کا احتمام ہو جائے اگر ہوا تو ضرور آپ کو دکھائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پر ہو اور آپ کے ایرد کی جشن کا احتمام ہوتا ہے یا پھر غدیر ایدہ سبخان کا تو آپ ضرور شرکت کریں تو اس کا بہت فائدہ ہے روحانی بھی اور اس کے علاوہ اگر کچھ کانا وغیرہ ہو تو جسمانی بھی تو آخر میں یہ کہ چونکہ میں نے کچھ عرصے سے ویڈیو پلوڈ نہیں کیتی تو اسی وجہ سے کچھ اپ ڈیٹس میں نے کہا آپ لوگوں کو دیتا چلو اور اس کے علاوہ ایدی غدیر کے بارے میں بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور ہمارے لئے بھی بہت دعا کیجئے گا اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اید غدیر ایشی طرقے سے منائیں گے اور گزاریں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا تینکیو اور گوڈ بائی